موسیقی پاکستان نے یومِ ازادی پر سید علی غیلانی کو آلہ ترین سیول عزاز نشان پاکستان سے نبادا دل دل کی آواز ہر دل کی آواز پاکستان زندہ آباد چورت میں یومِ ازادی پر ایک پر پھر تجدید اہد وفا کراچی سے کشمیر گوادر سے بلتستان تک ازادی کا جشن اور پرچم کشائی کی تقاریم ملکی فضا میں ملی نگموں کی گونچ میرے پاکستانیوں آج آپ سب کو میں پاکستان کی چوہتروی یومِ ازادی کی مبارک دینا چاہتا ہوں وزیر اعظم عمران حان کی قوم کو یومِ ازادی کی مبارک بعد عوام کو چار ہشبریاں سنا دی کہتے ہیں حالات بہتر ہو رہے ہیں آئی پی پی سے معاہدہ ہو گیا آنے والے دنوں میں سنتوں اور عوام کو بجلی سستی ملے گی کشمیریوں کی آواز ہر پلیٹ فارم پر اٹھانے کا عظم چورتر سال میں قوم نے آزمائشوں سے بہت کچھ سیکھا اپنی معیشت کو بہتر کر کے ہم مسلم امہ کی قیادت حاصل کر سکتے ہیں صدر نے یومِ ازادی کی تقریب سے حتاب کرتے ہوئے کہا ایوانِ صدر میں چورتر میں یومِ ازادی کی مرکزی تقریب صدر نے پرچم کشاہی کی چنوبی وزیرستان کے بہادر قبائلوں نے ازادی کا جشن منایا مسعود اور وزیر قبائل کا پاکستان سے والہانہ محبت کا اظہار مطلیق قبائل نے قومی پرچم بلند کیے پاکستان زندہ بات کے نعرے بھی لگائے شکی میں پہلی مرتبہ پشتون درتی کی محبت میں باہر نکلے یومِ ازادی پر تمام چھوٹے بڑے شہروں میں برپور، جوش، حیدر آباد، جبکہ باد، مٹھی کورٹ، اسلام کورٹ، تھٹھا میں بھی تقریب یومِ ازادی پر اکلیتی برادری کا بھی خوبیل وطنی کا مظاہرہ مطلیق شہروں میں اکلیتی برادری نے بھی جشن منایا اندرونے سندھ کے مطلیق شہروں میں اکلیتی برادری کی تقریب ڈول کی تھا پر بنگری ڈالے اور نارے بازی کی یومِ ازادی پر پاکستان کے سیول اوارڈز کا اعلان ہو گیا بہترین حدمات انجام دینے والے ملکی اور غیر ملکی شخصیات کو اوارڈ ملیں گے اوارڈ دینے والوں میں صادقین، شاکیر علی زہور الحق، آبدہ پروین شامل، احمد فراد، بشران ساری، تلت حسین، کرکٹر عبدالقادر، نئی بہاری اور مولانا تارک جمیل کا بھی نام یومِ ازادی پر دنیا بر میں پاکستانیوں کا جشن، بہارت، سعودی عرب، ملیشیا، اسٹریلیا، امریکہ اور یورپی ممالک میں پرچم کو شائع کی تقریب روسی صدر سعودی صفیر نے جشنِ ازادی کی مبارک بات دی یقین ہے دوستی اسی طرح چمکتی رہے گی چینی سفارت آنے کا بیان، ایران نے یومِ ازادی پر مختصی دستاویزی فلم جاری کر دی سین کو این ایف سی اوارڈ میں حصہ نہیں دیا جارہا چیئرمین پپلز پارٹی بلاور بٹو نے کراچی میں پپلز ایکسکوائر کا افتتاق کر دیا کہتے ہیں عوامی منصوبوں کے لیے بینک سے کرز لینا پڑ رہا ہے پاکستانیوں کے دل مکتہ مدینہ میں دڑکتے ہیں چودری برادران کا کہنا ہے پاکستان اور سعودی عرب دونوں بھائی ہیں کوئی طاقت اس بائیچارے کو کم نہیں کر سکتی چودری برادران سے سعودی صفیر ناو سید المالکی کی ملاقات سعودی صفیر نے کہا جلد عمرہ زائرین کو سعودی عرب آنے کی اجازت مل جائے گی پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیموں کو سخت موسم کا سامنا ٹیسٹ سیریز کا دوسرا میچ بار بار حراب موسم سے متاثرہ آج بھی تقریباً ایک سیشن کا کھیل ہو سکا پاکستان نے ناؤ وکٹ کے نقصان پر دو سو تیس رن بنا لیے آبد علی نے ساٹھ اور بابر آزم نے سنتالیس رن سکور کیے محمد نزوان ساٹھ رنز بنا کر ناٹ اوٹ